اسلام علیکم کیا حال آپ کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائی آمی میں آپ کی خدمہ میں لے کر آئی ہوں بیو یخنی نیاری کی ریسپی یہ میاد بنا رہی ہے بہت ٹیس فول ہے اب یہ آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تین چار جوی لسن کے لیے پریشر میں ڈال رہی ہوں اور ایک نلیلی یہ میں نے جسے ہم مک کی ہٹی گیتے ہیں وہ اس میں میں نے شامل کی ہے ٹوٹل آدھر وان کے جی میں نے گوشلی ہے بیف کا ٹوٹل کونے دو کی لوگ کے قریب ہے وان اور ہاف سے ذرا اوپر ہے کونے دو کی لوگ ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ایک جمج نمک کا ایک چھوٹی جمج نمک کی لیے اور ایک چھوٹی جمج میں نے اس میں حلدی کی لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک لیٹر ایک کلو میں نے پانی لیے اور ہاف کے جی ایک لیٹر میں نے پانی ایک لیٹر وان اور ہاف ڈیڑھ کلو میں نے ڈیڑھ کے جی پانی لیے وہ اس میں شامل کی ہے آپ ٹوٹر دیس سے پندرہ دیں میں پریشر کو لگاو ہونے سیٹی کو اچھی طرح سے یہ گوش گال جی یخنی کے بواہر جتنی مجھے یخنی چاہیے وہ میں نیاری میں شامل کروں گی باقی میں اس میں پانی شامل کر کے بناؤں گی اور آپ کو پھر دکھاتی ہے بسم اللہ ر jutge جو میں نے něیاری میں شامل کرنے인가 چمر جس سے ہم چاول کھاتے لیے چمر جہاں نے پھر دھنیا کے لیے سن gott ون ٹیبلس پون میں نے زیرے کا لیے ون ٹیبلس پون میں نے لیے سن一点 ون ٹیبلس پون میں نے سونف کا لیے دو میں نے پتے لیے دو ٹکڑے میں نے لیے ہیں سونڈ کے جو ادرب ہوتی خوشک ہو جائیں تو وہ اسے ہم سونڈ کہتے ہیں تین پپلی ثابت کالی نرچیں اس کے بغیر تو نیاری نہیں مکمل طور پر ٹیسٹ نہیں آتا تین بڑی لاچیں لیے ہیں پانچ میں نے چھوٹی لاچیں لیے ہیں تین سے چار لوگ لیے ہیں دو سے تین لیے ہیں میں نے دالچینی کا ٹکڑے اور تھوڑی سی میں میں نے لیے جیفل جیوٹری یہ مٹیئر یہ مسالہ ثابت ہے اس کو آپ چاہیں تو سیلوٹے میں بنا سکتے ہیں چکھوٹے میں پھوپ سکتے ہیں یا مشین میں گرینڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں سہولت ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کو میں فیس ہوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے روشٹ کرنا ہے فریفان میں اچھی طرح سے روشٹ کر کے خوشگ ہو جائے ثابت مرسالوں میں خوشبو روشٹ کرنے سے بہت خوشبو آتی ہے پھر اس کو میں پیس ہوں گی بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اس ثابت گرم صالح ہے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے ان کو میں روشٹ کرنے لگی ہوں روشٹ کرنے سے اس کا بہت سلیور آتا ہے اور اچھی طرح سے یہ گرینڈ ہو جاتی ہیں دو سے تین منٹ ٹوٹل ان کو میں روشٹ کروں گے اچھی طرح سے تاکہ ان کا گلہ پاننا ہوتا ہے اچھی طرح سے خوشک ہو جائے دو منٹ ہو گئے مجھے تین اچھی طرح سے روشٹ ہو گئے ہیں اب ذرا ٹھنڈے ہو جائے پھر اس کو میں پیستی ہوں بسم اللہ احمد رحمہ رحمہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک پیالی گھی لی یہ وہ شامل کر رہی ہوں کافی جھم گیا تھا تھوڑا سا میں نے گرم کیا وہ شامل کر رہی ہوں اور جو جہنی میں نے بنائی تھی ہٹیوں کی وہ ٹوٹل میں نے دس پندرہ منٹ لگایا اب اس میں شامل کروں گی باقی بھی باقی بھی جو گوشت ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کو بھی نکالوں وہ بھی اس میں شامل کر دیوں کافی دھوار ہے باقی گوشت ہے وہ بھی اس میں سے نکالوں کافی دھوار ہے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحمن اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی فرائی کروں گی تاکہ اچھی طرح سے یہ گھی میں فرائی ہے کیونکہ گھی میں بہت ڈیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہی بن دیں آپ کو اگر اوئل پساند ہے تو آپ اوئل میں شامل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے گوشت کو گالا ہے اچھی طرح سے فرائی کی ہے اب اس میں میں یقینے آپ جانے آپ ٹیبل سون نے آپ کا شامل کر رہی ہو نمک کا شامل کر دیوں اپ تیسٹ ہوں اب اچھی درہ سے اس کو مکس کرلوں تیسے چار ملو اس کی میں بنا ہی کروں گے اچھی درہ سے مکس کرلوں گے بسم اللہ حکم الرحمن الرحمن یہ پیسیوں جو میں نے گرم سالے آپ کو دکھائی تھی سابل بو میں نے دردرے سے ایک اٹھ لیے اب ہم اس میں شامل کر رہی ہوں زیادہ بریک نہیں کیے دردرے سے میں نے کٹے تھی یہ سب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ماشاءاللہ کافی کشب ہوا آ رہی ہے اچھی درہ اس کو مکس کرلوں کھلکی آج کرلے اچھی درہ سے گوش پرائی ہو گیا اس کی بھی بنائی کر لی میں نے اب اس میں ہاف کے جی آدھا کلو اس میں میں جخنی شامل کر رہی ہوں میں نے زیادہ نہیں کیا کیونکہ یہ بہت ہاتھ ہوتی ہے بہت بزنی ہوتی ہے اس لیے اس میں میں نے ہادی شامل کی ہے آپ چاہیں تو زیادہ کا سکتے ہیں شامل اور میں نے ہاف کے جس میں پانی بھی شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ہاف کے جی میں نے جخنی شامل کی ہے ہاف کے جس میں پانی شامل کر رہی ہوں میں نے زیادہ جخنی نہیں شامل کی پانی شامل کر رہی ہوں اب ٹوٹل یہ برن کے جی سے ذرا اوپر ہے ایک کلو سے اوپر ہے پانی اب اس کو میں ٹوٹل تیس سے چالیس منٹ پونہ گندہ بھی لگ سکتا ہے ہلکی آنچ پہ میں پکا ہوں کیونکہ جخنی تو میں نے پکا لیا تھی گوش کافی ہاتھ تک گھر گیا ہے اب مزید اور زیادہ گھر جائیں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں ملائم ہو جائیں پھر میں آپ کو دکھاتے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جخنی گرم ہو گیا اب اس میں اوئلہ آگیا ہے گھی آگیا ہے اب اس کے جو میں اوئل ہوتا ہے گریوی ہوتی ہے جو اوپر یہ میں نکال روں گی تاکہ میں نے آٹا بھی شامل کرنا ہے پھر آٹا سے بھی کافی دیر لگ جاتی ہے اوپر آتے وہ ٹیش نہیں رہتا اسی لئے میں یہ اوئل آئل تری تری جو تیس کی نکال لوں یہ کولی بھرجے اوئل سے کہ میں نے باؤ گھی اس میں شامل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے گھر کاٹا لی ہے اچھی طرح سے چھان لی ہے تین ٹیبل سون تری ٹیبل سون میں نے اس میں شامل کر رہی ہوں چمچ کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ نہیں استعمال کرتے زیادہ تھی کور گاڑی ہو جاتی نہیں آ رہی بس در میں آنا رکھتے ہیں آپ چاہئے دور گاڑا کر سکتے ہیں شوربہ میں نے اتنا نہیں بس میں نے درمیانہ کی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں اچھی طرح سے چار سے پانچ ملٹ اسی طرح سے میں لاتے رہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اچھی طرح سے نیچے نہیں لگنے دے رہی ٹوٹل اس کو میں نے دس سے پندرہ ملٹ اب بلکل ہلکی آنچ میں رکھنا ہے تاکہ پتیلے میں ٹاچ نہ لگیا ہلکی آنگ میں میں نے اس کو رکھنا ہے لو سے بھی کم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے آٹا مکس ہو گیا ہے میں نے ہلکی آنچ رکھی دیں تاکہ آٹا اچھی طرح سے مکس ہو جائے میں نے بس ہی طرح رکھا ہے چوربہ آپ چاہئے تو زیادہ یا کم رکھ سکتے ہیں اب میں چلے کو بند کرتی ہوں تاکہ اس کا گریوی اوئل اوپر آجے پھر میں آپ کو دکھاتی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف نلینہ ہاری تھی ہار ہے اب میں اس میں گوش شامل گارلوں گول میں ڈالوں ماشاء اللہ اچھی طرح سے گال گیا ہے اڈیے تک اور گوش اپنی جگہ سے الگ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی آپ کو میں چلچے کی مدد سے دکھاتیوں نکال گئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے گال گیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں اب جو میں نے اوئل نکالا تھا وہ اس کے اوپر لگاؤں گی اچھی طرح سے اوئل بھی اوپر آجائیں اور ٹیسپل بھی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیپ نلینہ ہاری تیار ہے یہ میں نے اوئل جو بنایا تھا اوپر یہ گریوی اوئل میں اس میں اوپر شامل کر رہی ہوں آپ بھی میری طرح بنا کر دیکھیں بہت ٹیسپل اور بہت زیک ہے اور مجھے لائک کر دیا گری شیئر کر دیا گری اور مجھے اجازے دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر کردی موسیقی